مطابق انتیس مئی سن انیس فلسط اللہ ورشیف راہی صاحب خطاب فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما قنا لنهتدی علا اللہ ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الام الخاطم لما شبه والخاطئ من غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم موسیقی 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 خود حدیث یا تقویر حدیث کو گفتبو کرنا ایک آدھ تقریر میں نمکن تھا اس لئے یہ طے پایا کہ ہم مسلسل دس تقریروں میں صرف مبادیات پر بحث کریں اس علم کے مگر بجائے اس کے لفظ حدیث کو استعمال کیا جاتا ہم نے پسند کیا کہ انوان یہی رہے کہ ارشادات نبوی کا موقع اسلام میں کیا ہے اور بحمداللہ جس منزل تک ہم پہنچ چکے ہیں وہ منزل بڑی حد تک میرے لئے تشفی بخش ہے کہ سننوائیوں نے نہائی تھی توجہ کے ساتھ ان تقریروں کو سنا ہے اور یقیناً وہ محفوظ رکھ سکیں گے سورہ کے حال یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی حد تک اجاز ہے اور قرآن مجید کے لئے ایک بیان لازم ہے اور اس بیان کے لئے اس نصر سریح موجود ہے وہ انزل اللہ علیہ کا ذکرہ لے تبیلہ لنناس ہم نے تیری طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ تُو انسانوں کے لئے بیان کرے اس ذکر کی حقیقت کو اس کی تخصیل کو بیان کرے اس کو واضح کرے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنی تقریق کرے اور پھر اس کے ساتھ یہ بیان اس لئے ضروری ہے کہ مانوزل علیہ کونسی چیز ان کے پاس بھیجی گئی ہے کس چیز کو نازل کیا گیا ہے اس کے لئے یہ بیان ضروری ہے وَلْعَلْ لَمْ يَتَفَكْرُونَ تاکہ وہ فکر سے کام رہا اس منظر پر کل آب کی خدمتِ گرامی میں یہ عرص کیا جا رہا تھا اور ہمارا میں سمجھتا ہوں سلسلہ فکر کا مرکزی فصہ بھی یہی ہے کہ ابتدائے آدم سے لے کر عرصالِ غسل اور اغلاقِ انذار کی جو قیفیت میں وہ یہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا اور اس آنے والے نبی نے جانے والے نبی کی نہ مخالفت کی نہ توہین کی نہ اس کے ذر پر کوئی بیان دیا اور یہ سلسلہ لگاتا رہا ارسلنا غسلنا تکرا ہم نے اپنے رسول غسلسل بھیجے لقد وصلنا لہم القاون لعلہم یتذکرون یہ سورہ قصص کی آیت ہے کہ ہم نے اپنے قاون کو وصل دے دیا غسلسل کر دیا تاکہ وہ مقام تذکر کرنا نبی کے بعد نبی آیا رسول کے بعد رسول آیا حادی کے بعد حادی آیا ایک پیغام ایک مقصد اور جیسے جیسے زمانہ خاتم کا قریب آیا تو پتا چلا کہ ایک نظام یہ تھا کہ لقد ارسلنا غسلنا وَعَنْزَلْنَا مَا بِالْبَجَّنَاتِي وَعَنْزَلْنَا مَا هُمِ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ ہم نے جب کبھی کسی رسول کو بھیجا اول تو رسول مسلسل بھیجے اور جب کبھی کسی رسول کو ہم نے بھیجا تو ان کے ساتھ دو چیزیں بھیجیں ایک کتاب پوسر نظام کتاب کو اس لیے بھیجا کہ علم ان پر واضح ہو جائے میزان کو اس لیے بھیجا کہ عمل کرنے والوں کو ٹول لیا جائے کہ حق سے کہا تقریب ہے اور اس طرح سے سورہ حدیث کی آیت ہے کہ ہم نے موجزوں کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی دی اور میزان بھی عطا کیا میزان کے معنی آپ کو معلوم ہے میزان کے معنی انگریزی میں کمسکم سامر لیجئے اس کے لیجئے اس کے لیجئے اور اردو میں ترازو اگر ترازو آپ کا غلط ہے یعنی اگر میزان خطاکار ہے تو وہ مذہب کو تجانے دیجئے دنیاوی زندگی میں اخلاقی دھوکا ہے اگر میزان میں غلطی ہے تو وہ بڑا فرید دھوکا ہے معمولی سے تاجر کے لیے آپ پرداشت نہیں کرتاکتے کہ اس کے میزان میں کوئی خطا ہوئے اس کے ترازو میں خطا اچھ جائے کہ خدا میزان کو نازل کرے اس واسطے اس میزان کو معصوم ہونا چاہیے وہ کوئی صحیح اس میزان وہ معصوم ہونا چاہیے وہ کوئی صحیح آپ کے نظر میں کوئی میزان ہو مگر وہ معصوم ہو وہ معصوم ہو کتاب وحی ربانی ہے اس میں نہ رائع ہے نہ شک ہے نہ خطا ہے نہ امکان ہے شبہ کا بھی اس لیے کتاب بھی معصوم میزان بھی معصوم ہے اور اس طرح سے رسول کتاب و میزان کو لے کر آئے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہی سورہ حدیث کا تسلسل ہے کہ ہم نے لقدرسلنا نوحاً و ابراہیم ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا و جعلنا فی صوریتہم نبوت و القتاب ہم نے ان کی ضروریت میں نبوت بھی بھی کتاب بھی عطا کی اور اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا نوح اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا ان کی ضروریت میں نبوت و قتاب دی فَمِنْهُمْ مُحْتَذِل ان میں کچھ ہدایت یافتا تھے ان کی ضروریت میں وہ کثیر منہوں فاسقوں اور ان میں کی اکثریت فاسق تھی تو جہاں فسق و فجور آیا وہاں نہ ضرورت گئی نہ کتاب آیا اور کتاب ہمیشہ وہیں آئی جہاں ہدایت ساتھ ساتھ تھی اور اس کے بعد اشادہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آسَارِ حِبَّرُ سُلِنَا اور پھر اس کے بعد ہم نے انہی کے نقش قدم پر اور رسول بھیجئے یہ سلسلہ ہے سورہ حدیث میں آیتوں کا سورہ حدیث قرائے مجید کا ستہاون ماں سنڈا ہے اشادہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آسَارِ حِبَّرُ سُلِنَا اس کے بعد ہم نے ان کے نقش قدم پر نوح اور ابراہیم کے اور رسولوں کو بھیجا وَقَفَّيْنَا بِعِسَبْنَ مَرْيَمَا یہاں تک کہ ہم نے عِسَبْنَ مَرْيَمْ کو بھی بھیجا وَعَتَيْنَا الْإِنجِيل ہم نے اس کو انجین ادا کیا یہ تسلسل دیکھئے یہ رب دیکھئے یہ سلسلہ دیکھئے نوح سے عیسیٰ تک کی گفتگو تین چار آیتوں میں مکمل ہو گئی ایک ہی سورے میں اور اس کے بعد اشاد ہوتا ہے اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اپنی حفاظت کا انتظام کرو اپنی سیانت ذات کو دیکھو تقویٰ کے جتنے مانا یا ایوہ الذین آمن اتقل اللہ وَآمَنُوا بِرْسُولِهِ اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر یعنی اب جو رسول آیا اب یہ رسول کیا کرے گا اگر تم ایمان لائیں گے یوتکم کفلین من رحمت ہی وہ اپنی رحمت کے دو حصے تم گزے گا یوتکم کفلین من رحمت ہی وہ تم کو دو غزن دے گا رحمت کے وَآمَنُوا بِرْسَلَّا بِالْبَيَّنَا قِي وَعَنْزَلَّا مَاہِمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانِ کتاب کو لکراتا ہے رسول میزان کو لے کراتا اور ہاں اطاعت کرنا اس رسول کی وہ تم کو دو غزن رحمت اتا کرے گا دوہری رحمت دے گا اور رحمت کے دو حصے تمہاری قرار آئیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہارے لئے اس طرح سے ایک نور قرار دے گا کہ جس سے تم صحیح راستے پر چل سکو گی یہ منزل اس مقام پر آئی یَغْفِرْ لَكُمْ وہ تمہارے گناہوں کو بفت دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمِ اور اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے تو اب یہ کفلین من رحمت ہی کو لے کر رسول آئے کفلین من رحمت ہی دے لے کر رسول آیا کہ دو غزن رحمت کے ایک رحمت وہ کہ جس کا رق اور جس کا تعلق اور جس کی نزبت جاتے واجب سے اللہ کی کتاب ایک رحمت وہ جس کا تعلق عالمانِ کتاب سے اہلِ ذکر سے جس کا تعلق ایک ایسی منزل سے ہو جہاں قرآن گواہی دے کہ اے رسول اگر کافر یہ کہیں کہ تُو مرسل نہیں تو میری شہادت کے لیے ایک خدا کافی ہے ایک وہ کافی ہے جس کے پاس اینے کتاب ہے خدا کی شہادت میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کی شہادت قرآن ہے اس لیے کہ وحی ربانی ہے خدا گواہی دیتا ہے یعنی قرآن گواہی دیتا ہے وہ وحی ہے کہ اللہ کا کلام وحی ہے اللہ کی شہادت اسی قرآن سے جاری وسائی ہے تو ایک قرآن شہید ہے پیغمبر کے لیے دوسرے عالم قرآن عالم قرآن وہ کہ جو یقیناً علم قرآن سے واقع ہے وہ شہادت دیتا ہے اپنی مرتبہ کی رسالت کی تو اب کتاب و موزان علم و عالم کس لینے من رحمت ہی کو لے کر پیغمبر آئے اور ان کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ قرآن نازل کرتے ہیں بیان تمہارا کام ہے بیان تمہارا کام ہے اگر قرآن معصوم ہے تو بیان بھی بے قطع ہو بیان میں غلطی نہ ہو اگر قرآن میں رائد و شک نہیں ہے تو بیان میں بھی رائد و شک نہ ہو اور اگر قرآن میں کسی مقام پر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں یہ کہا جائے کہ قرآن نے باطل سے کمپرمائز کر لیا یا قرآن نے کبھی کسی وقت باطل کا ساتھ دے دیا حاکم بدہن یا قرآن نے کبھی کوئی ایسی راہ پر میانی نکال لی کہ حق و باطل میں سمجھوتا ہو جائے تو ایسی صورت میں بیان کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے بھی شاید ایسے کوئی سمجھوتے کی سنت اختیار کی ہوگی کہ حق و باطل میں سمجھوتا ہو جائے یا اعتباس پیدا ہو جائے جس وزن میں قرآن جا رہا تھا اسی وزن میں بیان جا رہا تھا اور جیسا کہ کل عرض کیا جا چکا قرآن موجہ رہا تھا اس لیے زحمت نہیں تھی قرآن موجہ رہا تھا اس لیے زحمت نہیں تھی آیتوں پر آیتیں آ رہی تھی بیان کے لیے زحمت ہو گئی اس لیے کہ وہاں حکم آیا عقیم السلام کا اب پیغمبر اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے رکعاتوں کا تاجن کرے اور پیغمبر کا دل بواہی دے کہ پیغمبر کے عمل سے خدا رازی ہے یعنی جب وہ تفصیل دے پیغمبر قاتم جب تفصیل دے تو وہ مطمئن رہے وہ رازی رہے کہ میرے عمل سے خدا رازی ہے اور یہی منشائے عزدی بھی یہی منشائے عزدی بھی اور اس طرح سے ختمی مرتبط نے اپنے دیان کا آغاز کیا مگر چونکہ قیامت تک اس رسالت کو رہنا تھا قیامت تک اس نبوت کو رہنا تھا نبوت کے ختم ہونے کے معنی یہ تھے کہ نبی نہیں آئے گا مگر یہی نبی رہے گا رسول نہیں آئے گا مگر یہی رسول رہے گا اس لیے لازمہ تھا کہ جب تک کیلئے رسالت یہ نبوت رہے قرآن کی بھی شہادت رہے عالم قرآن کی بھی شہادت رہے اور اس طرح سے ان دو شہادتوں کے ساتھ اس رسالت تو آگے بننا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ کسی صورت بیان محکم سے محکم تر ہو جائے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ بیان پھر محتاج تفصیل نہ رہے بیان خود اتنا واضح ہو کہ قرآن کے ہر حکم کی توجیح ہو جائے تفصیل ہو جائے وضاحت ہو جائے نصور سے قطعیہ شرعیہ سے یہی ہے بیان کا موقع ختمی مرتبت کے ارشاد نبی کا موقع یہ ہے کہ قرآن میں پھر ابحام نہ رہے قرآن میں کوئی شبہ کا انکال باقی نہ رہ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو بھی یہ چاہتے تھے ختمی مرتبت کہ اس طرح سے بیان اپنی استقامت کمال کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں آ جائے دلوں میں آ جائے مگر جیسا کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں سننے والے بہت سے تھے دیکھنے والے بہت سے تھے جمع ہونے والے بہت سے تھے مسجد میں آنے والے بہت سے تھے استفادہ کرنے کا دعویٰ کرنے والے بہت سے تھے اور پھر قبیلہ بھی بہت سے تھے کوئی عدی کا قبیلہ تھا کوئی تین کا قبیلہ تھا کوئی عصد کا قبیلہ تھا کوئی حوزن کا قبیلہ تھا اور ہر قبیلہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم سب سے زیادہ استفادہ کریں گے بیانِ خاتم سے وہ نیک نیتی تھی ان کی مگر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ آگے پر گئے تو چونکہ ایک طرف تو کچھ قبیلے الگ الگ تھے اس لئے ہم دردیاں وہی نہ ہو سکیں جو منیت کی منزل پر پیدا ہو سکتی اس لئے امیمن ایسا ہوا کہ سننے والوں نے عجیب انداز میں سنا دیکھنے والوں نے عجیب انداز میں دیکھا اور محفوظ کرنے والوں نے عجیب انداز سے اس سم و پسر کو محفوظ اکھا اب اس مقام پر ایک سراسی گفتگوچ ہو گئی یہ کہا گیا کہ جو پیغمبر کو دیکھے جو پیغمبر کو سنے وہ آدل ہے جو پیغمبر کو سنے جو پیغمبر کو دیکھے وہ آدل ہے اس لئے کہ جب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو اس پر اعتماد کرنا لازم ہے اور یہی سے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ سات لاکھ حدیثیں ملیں سات لاکھ حدیثیں ملیں انتقاب جو کچھ ہوا اور آپ کے معلوم ہیں میں کہہ چکا ہوں آپ سے کہ سات ہزار تین سو چھاندے حدیثوں کا انتقاب کیا ہے سات لاکھ میں سے اور اگر مقرارات کو نکال دیا جائے تو بہت کم رہ جاتی ہیں حدیثیں کیوں سب وہ نے یہی کا ہم نے دیکھا ہم نے سنا اور حالا کہ قرآن یہ کہہ آتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ سورہ یونس قرآن کا دسوان سورہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ کچھ لوگ ہیں جو تجھے سن رہے ہیں وَاَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ وَلَوْ لَا يَعْقِلُونَ کہ اب تم بہروں کو سنا ہوگے درہ حالے کہ ان کو عقل نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو تیل چور دیکھ رہے ہیں اَفْا عَنْتَ تَعْدِلْهُمْ يَا وَلَوْ لَا يُبْسِرُونَ کہ اب اندھوں کو راستہ بچھنا ہوگے تو مالوہ ہر دیکھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے اور ہر سننے والا سننے والا نہیں ہے ہزاروں سننے والے بہروں تھے ہزاروں دیکھنے والے آگے ہیں اب اس پہرے پن کے ساتھ اگر سنا ہے اور اگر اس اندھے پن کے ساتھ دیکھا ہے اور محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ وہ منظر تھی تو آپ اور سے سنیے یہ فیورلی ٹیکنیکل مکتبول ہے یعنی اب اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی نہ سنا تو وہ دوسرے آدمی کے لئے ہجت نہیں ہے ہم کو بھی آنکھیں ہیں تو تم بھی کان رکھتے ہیں ہم بھی کان رکھتے ہیں ہم بھی سنیں گے ہم بھی دیکھیں گے یعنی وہ ہجت نہیں بن سکا دوسرے کے لئے اس لیے کہ قبیلہ قبیلہ کو جان رہا تھا اور یہ جان رہا تھا کہ ہم بیز برس کے بعد مسلمان ہوئے یا پچی پیل کے بعد مسلمان ہوئے اس لیے کہ صادقوں ابو حجات تو کوئی اعطا سابق بالخیرات تو کوئی نہ تھا کس لیے تو اگر لازم تھا کہ بیان جب آگے جائے تو وارث میں جائے ہم نے اس کے بعد کتاب کا وارث بنیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں مصطفیٰ کیا تھا یعنی بعد قاتم مصطفیٰ ہوئی یعنی اس سے پہلے کی آیتیں ختمی مطبع کے لیے اور وہ جو وحی آگ کی طرف ہوئی ہے من الكتاب وہ اس کی حفاظت لازم ہے اس کے بعد ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جو ہمارے بندوں میں مصطفیٰ بن دے تھے ومنہ مختصر ومنہ صابق بالقیرات بیزن اللہ ان میں تیر حصے تھے ان کی اولاد میں ایک جنہوں نے اپنے نفطوں پر ظلم کیا ایک وہ کہ جو میاں نروی اختیار کر رہے تھے ایک وہ جو ہر لیکی میں آگے تھے اللہ کے ازن سے تو جو صابق بالقیرات تھے ان کے پاس بھی راستے کتاب آئی تو اب یہ صابق بالقیرات کے مقابل جہاں سننے والوں نے سنا دیکھنے والوں نے دیکھا وہ غجت نہ بن چکے دوسروں کے لیے بحث آپ سمجھ رہے ہیں دوسروں کے لیے حجت نہ بن سکے اس واسطے اب احادیث تھے جب غور کیا کہ یہ دیکھا کتنے راوی ہیں کتنے سقا ہیں مسلسل کتنے راویوں نے بیان کیا ہر دور میں کتنے راوی پیدا ہوتے رہے تواتر کی کیا قیفیت رہی اور کس طرح سے ہم اس کے مطن کو دیکھیں اس کے غواب کو دیکھیں اس کے رجال پر غور کریں یہاں تک علم رجال کی تعلیم ہوئی اور کہا کہ ہم راویوں کو آزمائیں گے جو ایک راوی حجت نہ بن سکا دوسرے راوی کے لیے دوسرے راوی تیسرے راوی کے لیے حجت نہ بن سکا اس لیے ان کا ایک راوی اجمال پیدا کشکا یہ وہ یعجیب کہتے ہیں کس لیے ایک نے اگر قول کو نہ پہتیا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اجمال ہے بجائے اس کے جو وارثانے کتاب تھے ان کا یہ عالم تھا کہ وہ گیارہ ہی سے دوسر ساتھ ہجنی تک پھینے ہوئے تھے مگر ان میں سے اگر ایک نے بھی کہا کہ میں نے سنا یا ایک نے بھی اگر یہ کہا کہ مجھے یہ علم ہے تو وہ ہمارے پاس اجمال آئے یہ گفتگوات سمجھتا ہے یعنی ہمارے پاس اجمال اہل پیت اور اجمال آل محمد واقع ہوتا ہے اگر ایک محصول نے بھی کہہ دیا ایک محصول نے بھی کہہ دیا سیدو ساجدین نے کہا کہ میں نے اپنے جت سے اس کو سنا ہے اس سلسلے کے ساتھ وہ اجمال اہل پیت ہے وہ اجمال اہل پیت ہے اس کو دنیا آج تک سمجھ نہ سکی اس حقیقت کو سمجھ نہ سکی کیوں سمجھ نہ سکی اس لیے کہ تسلسل ہدایات اور تسلسل انبیاء سے آشنا نہ تھی لیا میں نے اپنے پہلے جملے میں کہا کہ انبیاء کی شاہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زد پر میں لائے ایک دوسرے کا نقیز نہ بنے ایک دوسرے کا قلاب بیان نہ دے تو انبیاء کے دانشین جب آئیمہ ہوئے تو جب ایک نے کہی گا سبوں نے کہا تو ایک نے کہا کہا اس لیے ہمارے آئیمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک بھی کہیں تو اجماعے اہل بیانتے ہیں اور ان کے مقابل میں ایک رادی کوئی کہ جائے تو اس کے لیے ہزار سبوت چاہیے اور ہزار صداقتیں چاہیے اور پھر بھی تواتو میسر نہیں ہوتا اس کو اجماع نہیں کرتے اجماع کے شرائط ہوں تو اس مسئلے پر پہنچ جانے کے بعد اب آپ جانیں گے کہ ان میں سے اگر کسی ایک کسی ایک نے بھی کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیا کسی قول کی طرف اشارہ کر دیا کسی حدیث کی طرف اشارہ کر دیا تو اس میں صداقت ہے دیانت ہے اس میں قلوس ہے اس میں پیغمبر سے نسبت ساتھی ہے اس میں معدل کی اطاعت خاصہ ہے اور اس طرح سے اس حفاظت اسلام کے جذبے کے ساتھ یہاں اس بیان کی تفصیل ہو رہی ہے اس بیان کی حفاظت ہو رہی ہے جو کسی اور گھرانے کے لیے ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں اس جذبے کے ساتھ وارثانے کتاب پر وارثانے کتاب پڑھے وارثانے کتاب کون ہے مصطفیٰ بنگے دنیا نے ان کو دیکھا دنیا نے ان کو دیکھا کہ جب یہ کہیں گے یہی کہیں گے انعبی انجدی میں نے اپنے پدر گرامی سے سنا انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا انہوں نے اپنے پدر گرامی سے سنا اور دنیا حیران اس واسطے کہ کسی کے پاس بھی ایسا رشتہ نہیں ہے کسی کی ہمت نہیں ہے جو یہ کہے انعبی انجدی اس لئے کہ اگر انعبی کرتا ہے تو اس کے اسلام کو ثابت کرنا پڑتا ہے انجدی ہوتا ہے مجھے آپ معاف کریں میں اس وقت ایسے منزل پر ہوں تو میری صرف ایک ہی تقریر باقی ہے اور بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر ذرا سا فکر سریع و سائر بنے اس وقت تو بہت سی باتیں ہم کم سے کم وقت میں محفوظ کر سکیں گے یہ مصطفیٰ بن گئے تھے مصطفیٰ بن گئے تھے اور دنیا حیران تھی کہ ان سے ربط کیا رہا ہے ان سے ربط کیا رہا ہے اگر ان سے نقل قول کرتے ہیں تو اپنے کم طریقہ اعلان ہوتا ہے کم طریقہ اعلان ہوتا ہے اگر نقل قول نہیں کرتے ہیں تو حقیقت نہیں ملتی ہے یہ کل اچھ کر چکا ہوں ایک اور رنگ کے وہ اس طرح سے کہ شلطود کو کہنا پڑا شیخ شلطود کو کہنا پڑا شیخ انگر کو کہ ہماری یہ چار مقاتیب فقی کی جو اہم کتابیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ مکتب فقہ جعفری کی کوئی اہم کتاب کو درست میں شامل کر لیا جائے چنانچہ انہوں نے ریکمینڈ کیا ملنہ یحفرہ الفقیح کو یعنی جو ابن بابدہ کا مشہور کارنامہ ہے عالم اسلام نے اختلاف کیا شیخ شلطود نے لکھا کہ دیکھو اگر یہ فقہ سامنے آ جائے گی تو تم کو اپنی فقہ سمجھ نہیں آئے گا دنیا نے کہا یہاں کے علماء نے بھی کہا کہ یہ تو فرقہ ازاللہ ہے شیخ شلطود نے تو اس فرقے کو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے آزمایا ہی نہیں ہے وہ بلی دور سے کیا سمجھ سکیں گے کہ یہ فرقہ کیا ہے بہرحل اس نے ایک اچھی سی بات کی تھی بہت زمانے کے بعد بہت زمانے کے بعد کہ اس فقہ ہوتی آپ لانے کی کوشش کیجئے مگر وہی دو باتیں تھی اگر نقل کرتے ہیں احساس کم تر ہی ہے اگر نقل نہیں کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہے کہ حقیقت نظر نہیں آتی ریسورچ سکولیرز کو تحقیق کرنے والوں کو کہ یہ حدیث آئی کہا ہے یہ حدیث آئی کہا ہے ہم پر یہ واقعہ گزار گیا ہم پر یہ واقعہ گزار گیا اور جب وہ لاہور کی گلشتہ آسیملی نے تب ہی کسی موقع پر اس بحث کو چھو دیا پراچہ کی تحریک پر کہ یتین پوتے کو ورثا نہیں ملے گا دادا کا ورثا یتین پوتے کو نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں بحث آسیملی میں شروع دی ایک مطلب پراچہ نے پوچھا کہ اس پر نص کیا ہے سنہ کیا ہے تو سبوں نے کہا یہ تو مسلم علیہ مسلہ ہے حنفی مانتا ہے شافعی مانتا ہے ملکی مانتا ہے رنبلی مانتا ہے روانے گا سب مانے کتاب کا حوالہ دو بہت غور سے سنیے بڑی ٹام کی بار روانے گا کتاب کا حوالہ جائے اب کتابیں لگتے تمام فقہ کی کتابیں دیکھ گا نہیں کئی نہ سننگی ارے بھئی یہ کیا ہو گیا یہ تو بارہ سو برس سے تیرہ سو برس سے سب کو یہی قیالتا کہ یتین پوتا محروم ہوتا ہے اور آج جب اسملی میں پوچھا جا رہا ہے تو ہم کو حوالہ ہی نہیں ملتا ہے کتابیں اور پھر یہ کہ سب کے سب متفق ہیں چوار و مقاتیر فقی متفق ہیں کہ یتین پوتے کو نہیں ملے گا حصہ یتین پوتے کو حصہ نہیں ملے گا تو اب ایسی صورت میں ان علماء نے اپنی پریشانی کا ادھار کیا اور آہستہ سے پوچھا آپ کے پاس دلنا سائے تو ہم نے فروع کافی سے ہم نے فروع کافی سے دو حسوس نکال کے دیئے ایک امام محمد عقی دوسرے علیق میں عقیق آگیا تو اب پتا کیا جدہ پتا یہ ہوا کہ وہاں کوئی اس قسم کی حدیث تھی ہی نہیں نظر میں مگر کیونکہ معصول سے یہ اشاعت سادر ہو چکا تھا اور باب الملعات نے اس کو آنا یادن تھا لیا اسی ہرانے سے مگر نام نہیں لکھا یہ بہت اہم مسئلہ ہے لیا اسی ہرانے سے نام نہیں لکھا ایسی بہت سی روایت ابھی موجود مگر اس طرح سے موجود ہیں کہ ذرا سا کچھ اتداء کو بگال دیا کچھ انتہا کو مور دیا ایک روایت کو رکھ دیا کا ہمارا قیال یہ ہے تو اب ان اتداء انتہا کے نقائص کو سمجھنے کے لیے شیعق شلطوت نے کہا فقہ جعفری کو سامنے رکھو میری باتیں فقہ جعفری وہ سامنے رکھو تاکہ یہ پتا چلے کہ حقیقت میں روایت کیا ہے لیکن یہ مسئلہ بہت نفس کشی کا تھا جہاں نفس کو عقل کرنا پڑتا تھا دنیا تیار نہیں ہوئی دیکھئے کب ریسورچ کے میدان میں یہ لوگ تیار ہوں گے فقہ جعفری کو پڑھنے کے لیے مگر پتائے چلا کہ اگر ایک بھی ہمارے پاس نفس میں جائے ایک تو ہم یہی کہیں گے کہ عیمہ کا متفقہ خیصلہ اہل بیت کا اجمع ہوئے اکیلے اگر عابد بیمار یہ کہہ دیں اکیلے امام باقر یہ کہہ دیں تو اس کے معنی یہ وہی کہا جعفر ابن محمد نے وہی کہا مصب نجعفر نے وہی کہا علی جبن مصر رضا نے اس لیے کہ اولو نا محمد آئیسہ تو نا محمد آخرو نا محمد اللہ میں اس منزل پر ایک بات آس کر دوں کہ اب جب یہ بزرگی میں سر آئی یہ بزرگی میں سر آئی اور پتا چلا کہ یہ وہ صاحبہ نے بیان ہے کہ جو مقام اس مقب پر فائز ہیں میزان بنے ہوئے ہیں میزان کا کام یہ ہے کہ بتلا دے بتلا دے کمی و بیشی کو بتلا دے میزان کا کام یہ ہے کہ یہ بتلا دے نقص کتنا ہے زیادتی کتنی ہے میزان کا کام ہے یہ بتلا دے کہ آئیت کیا ہے اور حسن کیا ہے چنانچہ اس میزان کو بے نقص دیکھ کر اس میزان کو بے آئیت دیکھ کر ایک مرتبہ دنیا جلب ہوتی چلی دنیا جلب ہوتی چلی تو اب اس جلب کی کیفیت یہ تھی اس جلب کی کیفیت یہ تھی کہ امیل مومن فرماتے ہیں کہ دنیا کو ہماری طرف آنا ہی جائے تھا طورتاً بالقرابہ وطورتاً بالتاہہ ایک تو اس لئے آنا تھا کہ ہم کو نبی سے اتنی قربتیں تمام تھیں دوسرے اس لئے آنا تھا کہ ہم ہی وہ باہد گھرانا تھے جنہوں نے اطاعت الہی کو کامل کر لیا تھا نرائے حدیر طورتاً بالقرابہ وطورتاً بالتاہہ قربت رسول وہ اور اطاعت الہی ان دونوں منزلوں پر دنیا نے دیکھا کہ یہ قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں قلوب انسانی سے اور ادھا دعا حضرت عبراہیم قدول ہی وَجْعَلْ أَفْعَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِيْ عِلَيْهِمْ پروردگار یہ نماز کو قائم کریں گے مگر میری دعا یہ ہے کہ انسانیت کے قلوب کو ان کی طرف مور دیں ان کی طرف پھیر دیں ایک جلد پیدا کر دیں کہ آہستہ آہستہ انسانیت ان کی طرف آئے لوگوں نے کہنا شروع کیا قبردار ادھا نہ جانا ادھا نہ جانا ان کے ذکر میں نہ جانا جہاں نام لیا جائے نہ جانا جہاں نام لیتے ہوئے ان کے غلام چلیں جس راستے تھے ادھا نہ جانا ان کے نشان کو نہ دیکھنا بڑے جاذب ہیں یہ جذب کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اُس جلد پر روکنے کے لیے اب صدحہ باتیں شروع ہوئیں صدحہ باتیں شروع ہوئیں کہا نہ یہ محبت صحیح ہے نہ یہ مودد صحیح ہے نہ یہ درود صحیح ہے نہ یہ سلام صحیح ہے نہ یہ پکارنا صحیح ہے اب وہ ساری باتیں شروع ہو گئیں جہاں سے بیداتوں کے دفتر کھل گئے بیداتوں کے دفتر کھل گئے مجھے ظاہر ہے کسی چیز کا جواب چینا نہیں ہے میں اپنے مقصد کروں یہ تھے مصطفیٰ بندے اور مصطفیٰ بندوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ میں ہے مصطفیٰ بندوں کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اگر خدا درود بھیجے تو ہم درود بھیجیں اور خدا کا سلام آئے تو ہم سلام کریں یہ حقیقت ہے اب دمیاء چیختی ہے یہ بدت ہے ہو بدت سلام علیہ ویوہن فی العالمین سلام علیہ ویوہن مامون رشید کے دربار میں حضرت علی ابن موسیقی مسلسل پارہ آیتوں کی تلالت کی اور کہا یہ ہے وجوہ استفاہ ہمارے ہم اترت ہیں ہم مصطفیان اور ظاہر ہے کہ آپ سن رہے ہیں پہلی آیت یہی تھی سمہ اور رسم القتاب اللذین استفائینا من عبادنا اور ہم سابق بالخیرات اور آخری آیت جس سے استرلال کیا وہ یہ کہ درود کی آیت میں دنیا یہ سمجھتی تھی کہ فقط نبی پر درود ہے مگر نفس سنگ قاتم نے یہ واضح کر دیا کہ نبی کے ساتھ آل پر درود لازم ہے نبی مصطفیٰ ہے نبی کے ساتھ کوئی درود میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ نہ ہو محمد مصطفیٰ ہے اگر محمد کے ساتھ آل مصطفیٰ ہے تو شامل درود ہو اور جو مصطفیٰ نہ ہو ان کے نام لیجے نشان دیجے پتے دیجے آئے درود میں تفصیل سے ایک ایک کا نام لیتے گا اگر مصطفیٰ نہیں ہے تو قابل درود نہیں ہے سچ کہتی ہے دنیا کہ درود پر نہ کسی پر جبکہ ازن نہ ہو بیدات ہے سچ ہے یہاں قرآن نے ازن دیا مصطفیٰ بندوں پر سلام یہاں قرآن نے کہا ہم درود بھیجتے ہیں ملائکہ درود بھیجتے ہیں صاحبان ایمان درود بھیجو پوچھو تو لبی سے کہ کیسا درود بھیجیں یہاں منزل تھی کہ جہاں ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آیا کہ یقینا یقینا ختمی مرتبہ با انتظام کر رہے تھے با انتظام کر رہے تھے اپنی بیان کی حفاظت کہ یہ محفوظ رہے یہ محفوظ رہے اور محفوظ رہے میزان کے ہاتھ و میزان جو دولتا ہے دولتا ہے ہر دور میں ہر آسر میں ہر دور میں ہر آسر میں اور یہ بتلاتا جائے کہ دیکھو حق کیا ہے باطل کیا ہے تم کس منزل پر ہو ایک سمبل چاہیے ایک نشانی چاہیے ایک انسان کامل چاہیے ایک مقرب ترین ہستی چاہیے اللہ کے پاس ایسے بندے کی ہستی کی ضرورت انسانوں کے لئے بھی ہے اور قبقائق کے لئے بھی ہے کہ اس کو اپنا مظہر بنائے اور اس کو ایسا میران بنا کر رکھے کہ ہر دور میں اس کو دنیا دیکھ دیکھ کر یہ تائے کرے کہ ہم اس سے کس قدر قریب ہیں کس قدر دور یہ چند جنہیں میں نے کہے یقیناً یہ جملے تمہیدی تھی تمہیدی تھی اس لیے کہ میری فکر بہت دور جا چکی تھی بہت دور جا چکی تھی اس کو روکتے ہوئے مجھے یہی کہنا تھا اس مقام پہ تھوئی دیر کے لئے تقریر کو روکنا پڑا اور اس لیے کہ پھر ایک مرتبہ میں سرکار سید الملک مدد ذلہو کا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے کرم کیا اور اپنی اس اہم مصروفیت کے باوجود کہ وہ بے سلسلے تازیت اپنی قاہر محترمہ کے یہاں تشریف لائے تھے مگر انہوں نے وقت نکال لیا قیام مختصر ہے اور ان کا تعارف یقینا میرے لئے نامناسب ہے کون ہے عالم تشریعوں میں جو ان کو نہیں یانتا یہ خود صاحب مصانید ہیں اور فرزند صاحب عبقات میرے لئے ہمیشہ گفتگو میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ مجلس میں کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جہاں مبالغہ ہو جہاں خوش آمد ہو ظاہر ہے کہ میں اس وقت ممبر پر ہوں اور ایک اہم تقریر آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں یاد آ گیا اس لیے اس کرتا ہوں کہ میں نے اسی سلسلہ تقاریر میں حدیث ایک قصہ کے اثنات پیش کیے تھے یاد ہے آپ اور میں نے حاشمہ بہرانی سے شروع کیا تھا آج میں اپنے سلسلے تقریر میں ایک حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ حدیث بہت اہم ہے مگر چونکہ اتفاقا سرکاری سید جنلت کیا تشریف فرمائیں اسی دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے سلسلے رواد تک بفتگو کروں اس خاندان کے سلسلے رواد تک بفتگو کروں اتفاقا چونکہ ان کے مشایق اجازہ میں آخر میں وہ بزرگ آ رہے ہیں کہ جو میرے شیق اجازہ بھی ہیں اور مجھے ناز ہے ان کے اس نزبت کے عطا کرنے پر اجازے کے عطا کرنے پر بہتحال اب آپ غور سے سنیں سرکار سید الملت اپنی روایتوں کو محمد محسن تہرانی سے جو صاحب اززریع جن کو شیق بزرگ تہرانی کہتے ہیں جن کا سن اس وقت ستیانوے برس کا نجح میں یعنی سرکار سید الملت روایت کرتے ہیں شیق بزرگ تہرانی سے جن کا نام محمد محسن ہے وہ روایت کرتے ہیں محمد حسین نوری تبرسی محمد حسین نوری صاحب مستدرہ اور ان کا سن وفات ہے تیرہ سو دنس وہ روایت کرتے ہیں شیق مرتضی انساری جن کا سن وفات ہے بارہ سو اکیس یعنی آپ یہ نہ خیال کریں کہ میں کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں اپنے دماغ کا یا اپنی یاد داشت کا یہ دن رات مجھے کام پرسا ہے اس لئے آپ کی خدمت یہ پیش کرتا ہوں اور میں سن و سال کو زیادہ دور تک نہیں لے جاؤں گا میں نے گزشتہ مرتبہ جو آپ کے سامنے سنت پر تھی وہ حاشم بہرانی سے ایک اور راستے سے ہم کلینی تک پہنچے تھے اب ہم مجلسی جا رہے ہیں محمد ابنے پاکہ قمی تک اس لئے میں تھوڑی دور تک تاریخ میں بیان کروں اس کے بعد سنت کو اوپر تک لے جاؤں یعنی آپ روایت کرتے ہیں شیخ بزرگ تہرانی سے وہ روایت کرتے ہیں محمد حسین نوری سے سن وفات آپ میں نے ابھی ارس کیا تیرہ سو بیس اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ مرتضی انساری سے ان کا سن وفات بارہ سو سنتیس ملہ احمد مرائی روایت کرتے ہیں مہدی بحر علوم سے ان کا سن وفات بارہ سو بارہ مہدی بحر علوم روایت کرتے ہیں باقر بہدہانی سے مد استاد العلوم ہے جو اخل حادی اشر ہیں ان کا سن وفات بارہ سو آٹھ وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدار گرامی اکمل بہدہانی سے جن کا سن وفات بارہ سو چھ سن اور وہ روایت کرتے ہیں ملہ باقر مجلسی سے جن کا سن وفات بارہ سو گارہ سو ایک ایک یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں حادیزے پر زور دیئے بغیر تاکہ آپ مجلسی کا سن وفات یاد رہ جائے گارہ سو ملہ باقر مجلسی سے وہ روایت کرتے ہیں کون اکمل بہدہانی اب یہاں تک آپ سن چکے اب اس کے بعد زیادہ وقت نہیں لوں ملہ تقی مجلسی سے اپنے پدر گرامی سے تقی مجلسی روایت کرتے ہیں شیق بہاودین عاملی سے وہ روایت کرتے ہیں حسین ابن عبدال سمد سے حسین اب عبدال سمد روایت کرتے ہیں عبدال علی عالی بن نیسی سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن دعوود جزینی روایت کرتے ہیں زیاودین عالی سے جو بیٹے ہیں شہید اول کے وہ روایت کرتے ہیں اپنے پدر گرامی محمد ابن مکی شہید اول سے وہ روایت کرتے ہیں سقو محمد ابن حسن توسری شیخ الطائفہ صاحب تحویب و استفسار سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت شیخ مفید سے وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن علی جبنے پاپوہ ہے قلمی سے میں رکھتا نہیں تھا اس مقام پر مجھے تو معصوم تک جانا ہے مگر یہ مقام بہت اہم ہے محمد ابن علی جبنے پاپوہ ہے قلمی نے ایک عجیب روایت کی اس منجل پر ایک عجیب روایت کا اور وہ روایت وہ یہاں ہے اور وہ روایت کرتے ہیں اب ایک نام لے رہا ہوں میں ایک ہی نام لے رہا ہوں انہوں نے روایت کی حمزت ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی جبنے حسین ابن علی جبنے حریف صاحب یہ ابن بابوہ کا اہم ترین شیخ قیدالہ ہے لہذا شہید کا پاپوتا ہے حمزت ابن محمد ابن احمد ابن جعفر ابن محمد محمد ابن علی جبن زید ابن علی جبن حسین ابن علی جبن ابی طالب اور یہ روایت کرتے ہیں اپنے قدر اگرامی محمد ابن احمد سے وہ روایت کرتے ہیں یاسر قادم سے یاسر قادم روایت کرتے ہیں سلطان اطوس علی جبن موسیٰ سلطان احمد ابن محمد ابن روایت کرتے ہیں حب و علی کے نیمان وہ بغضہ حب کو سونی مانے اللہ سلطان احمد ابن نہیں ہم کو یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے کسی عالم کا تعلق اگر ہم کو نگف سمجھ جائے باب مدینہ علم کے آستانے سمجھ جائے تو ہم کسی دارہ ہر روایت کو معصول تک پہنچا سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس اجازات مرتبہ وہاں ناموں میں کمیو بیشی نہیں ہو سکتی کسی منزل تو کیا اشارت ہے مایا امام رضا سے یہ روایت ہے یاسر قادم سن رہا ہے ہم جب ابن محمد روایت کر رہے ہیں یاسر سے اور ہم جب ابن محمد سے روایت کرتے ہیں محمد جب باب و حکمی اور یہ روایت ہے ایون اربار اینا میں کہ امام نے کہا کہ علی کی محبت ایمان ہے اس کی دشمنی کسوانی خاص ہے یعنی علی میدانی اگر محبت ہے ایمان اس کو تلازو آپ کے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لقی دولنے کا تلازو نہیں ہے تلازو دماغ میں رہے دل میں رہے شعور میں رہے فکر میں رہے تلازو اس منزل پر رہے کہ جہاں سے ایک مطلب دل آواز دے السلام علی قیامین الممنین اور دل کھچا محبت قیدہ ہی ایمان دل نے کراہت کی دل نے قبر نہ کیا اب اس جملے پہ کیا عرض کروں وقت ہو رہا ہے مجھے پھر کل آخری تخویر کے لئے تیار ہونا ہے اور کل کا دن میرا بہاں مصروف ترین دن ہے صرف اتنا عرض کروں ان کے کراہت کہتے ہوئے طبیعت کو بھی ایک کراہت ہوتی ہے تو کہتے کہ وہ حقیقت میں کراہت نہیں ہے حقیقت میں کراہت نہیں ہے ہر دھرمی ہے یعنی دلیبریکی ہی انکار کرنا ہے دلیبریکی ہی انکار کرنا ہے اور کراہت اس لیے نہیں کر سکتے کہ تاریخ حدیث سارا سلسلے علم اور پھر تصور جائز وہ سب کا سب جھکا پر رہا ہے اس آستانے پر اور یہاں صرف بات کو نبھانے کے لئے اور اپنے دوستوں کو بڑھانے کے لئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے نہ مانیں کچھ بحث کر کے مانیں کچھ تقرار کے بعد مانیں تاکہ حق الیقین ہو بہر صورت آسانی سے کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اچھا آپ حوالوں دیے جائیں تو اب یہ نوبت ہو گئی ہے کہ جس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں قبول کرتے ہیں اب اس نوبت پر ہم ہیں کہ جس کتاب کا حوالہ دی جائیں کہ نہیں یہ کتاب کچھ پسند یہ کتاب تو اب تو یہ نوبت آگئی ہے ہم پہلے سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کون سی کتابیں مربوضے تبا واقع ہوئی ہیں کون سی کتابیں پسند ہیں ایک سے حص رہے ایک سے حص رہے مستدرک نہیں مانتے تیسری ہجری کے بعد کسی کتاب کو نہیں مانتے شاہ علی اللہ نے تو فیصلہ کر کہ سہا ستہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے اور سہا ستہ میں بھی بقاری اور مسلم کے سوا کسی کو نہیں مانتے حجت اللہ البالغہ کہا کہ ہم تیسری صدی کے بعد کی کسی کتاب کو نہیں مانتے مستدرک کے مطالق انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ مستدرکوں ان تصریف نہیں کرتے بہترحال جب ایک ایک کی نظر ہے وہ بہت بڑا قابل آدمی گزرا ہے انگستان کا بہت قابل آدمی گزرا ہے ظاہیر ہے وہ نہیں مانتا ہے یقیناً نہیں مانتا ہے اس وقت سے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں خود بڑا ہوں تو کیوں کسی کو مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے محمد ابن اسماعیل بخاری نے جس وقت اپنے احادیث کو جمع کیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس فقہ کے قابل نے قابل شافعی میں یہ یادتنی کی بات ہے محمد ابن اسماعیل بخاری مکتب فقہ شافعی سے وابط پانے لیکن جب امام آدم ابو حنیفہ اپنے فقہ کو پھیل آ رہے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کن نصوص پر چلیں گے کہتا ہے کہ نصوص نصوص کہے قرآن ہے قرآن ہے انیس احکام پرغمبر سے آئے ہیں ماجا انی رسول فعل راہ سے ولائن جو رسول سے آئے سرانکوں کے وماجا نصاب فضاہمنا اور اگر رساب سے آئے تو ہم مضاہمت کریں گے ان کا حضور آپ مضاہمت کریں گے کہا ہاں اس لئے کہ وہ بھی مجتہین ہے میں بھی مجتہین ہوں وہ بھی مجتہین ہوں مضاہمت کروں گا وہوں کا اشتہاد تھا یہ میرا اشتہاد اس لئے ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے کسی عالم کی مجالیہ نہیں ہے کہ امام سے کسی حدیث کیا جانے کے بعد وہ کبھی آوال بھی برم کرے کہ قبول ہے یا قبول نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے امام مستہین نہیں ہوتا بلکہ مرضی ایلہی نمائندہ ہے وہ مشتہین نہیں ہے اب گفتگوش جو اس مندل پر آ گئی آئیے آدم مشتہین تھے نوح مشتہین تھے ابراہیم مشتہین تھے عیسیٰ مشتہین تھے موسیٰ مشتہین تھے سری سلے امیدیاء جب مشتہین نہیں ہے تو قاتم مشتہین نہیں تھے جو قاتم مشتہین نہیں تھے تو وارشانِ کتاب کیوں مشتہد ہو مشتہد وہ کہ کہ امکانِ خطا ہو مشتہد سے امکانِ خطا ہے مختی ہے اسی لیے کہ استحادی غلطیاں جمل میں ہونی سے فیل میں ہونی بھرے بھرے مشتہدی ہو جاتے ہیں تو استحادی غلطیاں ہوگی تو مشتہد ہوئے جسے امکانِ خطا ہے اور ابھی ابھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ وارش کتاب میزان ہے جو دوسروں کی غلطیوں کو بطلائے مقام عشمت پر جا کے مقام عشمت پر فائد ہو کر بطلائے کہ کون غلطی کر رہا ہے کون قطع کر ایسی منزل پر ہم نے جب ان ہستیوں کو سلام کیا جب ان ہستیوں کو دیکھا اور یہ معلوم کیا کہ واقعی یہ کسی دور میں رہے کہیں رہے کسی مقام پر رہے یہ نہیں بطلا سکتے کہ کہاں ہیں یہ وحض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر صرف اتنا ہے کہ اگر جس کسی منزل پر محبت ہے تو ایمان ہے محبت ہے تو ایمان ہے یعنی ترازو نہ ہاتھ میں رہے کے پھرنے کی ضرورت ہے نہ ہر محلے میں ترازو کے عابیزہ کرنے کی ضرورت ہے میزان ہے میزان کے معنی یہ ہے کہ دور میں ترقی کے ترقی فضیع دنیا میں میزان مسلسل بدل کے رہے آپ کس 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 کتنے ایک قسم کے ترازو ہیں کتنے ایک قسم کے ترازو ہیں اس طرح لکا یہ عالم ہے کہ اگر اس سے محبت ہے تو ایمان ہے اور اگر محبت نہیں ہے بغض ہے تو کفر ہے کفر ہے نہیں صرف کفر نہیں ہے نفات نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ چونکہ معصوم سے حدیث میں نے نقل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی عزت حاصل کی نہیں یہی حدیث جیز اول صحیح مسلم میں بھی ہے اور راوی ہے اس کا سارے دن حبیش یہ ان کا سکاہترین داری ہے اور اس لائے کی شان یہ ہے کہ خود امین و امین میں اندر تھے کہ پیغمبر نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے پیغمبر نے مجھ سے ایک عہد کیا ہے کہ یا علی مجھے دوست نہ رکھے گا مگر مومن اور کجھے دشمن نہ رکھے گا مگر منافق دشمن نہ رکھے گا مگر منافق اور اس منزل پر جب گفتگو پہنچ چکی ہے کہ ان کی دوستی اور ان کی دشمنی خود میزان ہے تو آپ کو یاد ہے تقرار کی ضرورت نہیں ہے معمول رشید نے پوچھا تھا کہ آپ کے چطقسی میں جنت اور ناریں تقسیم کریں گے دوزق اور جنت کی تقسیم ہو لی کہ قوم دوزق میں جائے قوم جنت میں جائے علماء بیٹھے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معمولین علماء سے پوچھو یہی تو علماء نقل کر رہے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی دشمنی کور نفاق ہے تو علی اپنی محبت پر تقسیم کریں گے اپنی دشمنی پر تقسیم کریں گے دیکھیں گے قوم دوست ہے قوم دشمن ہے اور وہی پتا چل گئے گا جب نجدیگ پہنچیں گے تو اس طرح سے یہ میزان یہاں بھی میزان ہے آخرت میں بھی میزان ہے یہاں بھی میزان ہے آخرت میں بھی میزان ہے اور یہ میزان موجود ہے دنیا ظاہر ہے آسانی سے نہیں مانتی دنیا کو منوانا پڑے گا دنیا کو منوانا پڑے گا اور چونکہ سلسلے کلام اب قتم ہو رہا ہے مجھے کل کی تخریر کے لیے پھر آپ کو آمادہ کرنا ہے اس لیے آج کو آج کسیم کو کام کرتے ہوئے ایک بات عزت کروں صحیح مسلم کے بارہ ہزار حدیث اب دخلائے زیادہ ہیں بارہ ہزار حدیث کا مجموعہ بینس روڑ کراچی مکتبہ شوائے اور انہوں نے کہا بارہ ہزار حدیث کا مجموعہ بہت اہم کتاب ہے بڑی محتم بشان کتاب ہے یادکنہ کے قابل کتاب ہے نائشہ پور کے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جنہوں نے صحیح طور پر بری بصیرت کے ساتھ حدیث کو جمع کیا ہے اور دنیا جانتی ہے اس کی قدر وقت بہت اہم کتاب جیسے شروعی جو بھی ہوا چھٹی جنہی ہے بارہ ہزار حدیث ہے جہاں قتم ہوگی جہاں قتم ہوگی بارہ ہزار حدیث ہے اور آخری حدیث صحیح مسلم آخری حدیث کیا خلاصہ ہوگا کس نتیجے پر پہنچ رہے ہوں گے اتنی بڑی کتاب جمع ہوگی ہے اور پھر وہ زمانہ سن دو سو اکسٹھ ہجرے کا کہ سارے علماء موجود اب آخری حدیث آخری حدیث یہ کہ سورہ حج کی ایک آئے سورہ حج کی آئے حازان قسمانق تسامو فی رب پہ یہ دو پارٹیز ہیں جو اپنے رب کے سلسلے میں لاؤنی ہیں سورہ حج کی اس کی تفصیل اس کی تفصیل یہ کہ یہ آئیت جنگِ بدر میں نازل ہی یہ آخری یہ آئیت ہے صحیح مسلم کی جنگِ بدر میں نازل ہی جبکہ اس طرف سردارانِ بنی ممیہ تھے اور اس طرف علیو حمزو عبیدت ابن حارس ابن عبد المتعلق تھے پیغمبر نے جیسے ہی آئیت نازل ہوئی اشارت فرمایا کہ یہ میرے بھائی علی کے لئے ہے میرے تتا حمزہ کے لئے ہے میرے بھائی عبیدت کے لئے ہے یہ اللہ کے لئے لوہا ہے یہاں کوئی ماضی کی فتنہ تاری یا ماضی کی دشمنی آج کام نہیں کر رہی ہے والسلام اس بات کو یاد رکھیں کل بحث کریں گے کہ یہ آخر میں سب سے آخر میں یہ حدیث آئی ہے آئے قربہ میں شکھ ہے آئے تطہیر میں سب داخل ہے آپ سمجھیں اور پھر آئے درود میں امت داخل ہے ہے نا آل امت ہے مگر یہ جنگ بغر میں جو آئت نازل ہوئی ہے جس نے صحیح مسلم کی روایت لیے کہ رسول نے کہا کہ یہ دو جماعتیں ٹکرا رہی ہیں اور اس کے بعد سلسلہ ہے وہ دوسری جماعت جو ہمارے اقلاف اور حق کے اقلاف اعلان کر رہی ہے ان کو جہنم میں یہ دردناک صلاح دی جائے گی کلاف سنیں گے تو اس وقت بدر کی جنگ میں دوسری ہجری میں آئت نازل ہوئی اور کس کے لیے آئت نازل ہوئی صاحب صحیح مسلم نے کہا علی کے لیے حمزہ کے لیے اور عبیدت بن حارس ابن عبد المطلب کے لیے عبیدت بدر میں مارے گئے حمزہ احد میں قتل ہو گئے علی بات میں شہید ہو گئے تین شہدہ کے لیے آئت ہے تین شہدہ کے لیے قرآن کی آئت ہے اب ہر کسی کی مجاریہ پوچھنے کے علی کا یہ کونسی آئت آئی صحیح مسلم دیکھئے اب ہر یہ کرنا ہے آسانی سے کوئی مانتا ہی نہیں ہے آسانی سے کوئی مانتا ہی نہیں ہے جب تک کہ صحیح طور پر جمع تفریق کی کوشش رکھی جائے جمع تفریق ایسے کہ آئیت کو رکھا جائے کس کو نکالیں گے کس کس کو نکالیں گے اب بتوائیے حازان قسمان قسمو یہ دو پارٹی ہے ایک پارٹی میری ہے جو حقی ہے ایک پارٹی پارٹی کی ہے دو لڑے رہے ہیں حقی پارٹی کی نمائندگی کان کر رہا ہے کتاب موجود ہے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے بڑی دلچسک کتاب پڑھنے کے قابل بدر میں اعلان ہوا کہ آپس میں یہ دو دشمن یہ دو دشمن بدر میں اعلان ہوا جانے شروع بھی آئے تھا دو جماعتیں تکرا رہی ہیں اور معاملہ ان کے رب کا وہ جنب بظاہر بدر میں ختم ہوئی مگر پارٹیاں رہے گا اور پھر مال دنیا کے لئے نہیں ہی رب ہم اعلان کلمہ حق کے لئے لوہے ہیں نہ شام کی دولت چاہیے نہ مدینہ کی حکومت چاہیے نہ مکہ کا اقتدار چاہیے فقط یہی کہ حق حق رہے باطل کی آمیزش نہ ہو باطل کی آمیزش نہ ہو اور اس شام سے یہ کاروان حیات آگے بڑھا ہے حسین قتل ہو گئے دنیا نے کہا بدر کا بدلہ لے گیا والی مدینہ میں خط کو رسول کے قبر پہ پھیکتے کہا لو یہ بدر کا بدلہ آئے شام میں سر حسین آیا تو یزید نے سر کو دیکھتے کہا لئی تاشیاقی بے بدر انشہدو بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ ہوتے تو مشاہدہ کرتے کیسا بدلہ لے لیا آکر کلیجے کب تھنڈے ہوں گے میں نے وقت لیا زحمت دی اور میں تمام حضرات سے معافی کا خانہ ہوں پھر پاس یا سات میں بڑھ گئے اللہ حکم بزرگ کا بدلہ لے گیا مغرور ہاتھیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس اعلان میں شام شامل ہو جائے گا شام بھی مطمئن ہو جائے گا کہا ہم نے بدلہ لیا مگر اسی دن جس دن سارے حسین آئے آسار بغازت پیدا شہزادی کے قدبے میں شام کو منقلق تعریف ہو گیا تعریف ہو گیا عبدالوحاب سفیر روم نے کہا میں نے اس بچے کا بچپن دیکھا اس بزرگ کا میں نے بچپن دیکھا ہے اس کے نانا اس کو گود میں لیے ہوئے دعا کرتے تھے آپ کو دوست سارے دربار قتل کر دیا گیا اسی بات پر کہ اس نے احترام کیوں کیا حسین آئے زہر مسکرے کو درباہ سے نکال لیا گیا اسی دن اسی دن خدبے کے دوران ہند کی بیویوں میں یزید کی بیویوں میں سے ہندہ بنت عامر ابن عبداللہ باہر آگئی اور تا یزید میں پہچان گئی یہ زینب ہے یہ زینب ہے مطلب یہ تعریف ہو رہا اب دن خلاواہ اب وہ جو بلولا تھا کہ ہم نے بدل آلے لیا اب وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا اور اس کے بدلے ایک آواز بلند ہوئی مالی وللہ حسین مجھ کو حسین سے کیا کام مجھ کو حسین سے کیا کام دا تاہر و دمشقی نے کہا سوٹا کیوں نہیں آئے اب تو کانٹا نکل گیا راستے سے کہا تاہر کیا کروں جب آنکھیں من کرتا ہوں رسول سامنے آیا کہتے ہیں یزید میرے بچوں میں کیا خطر یہاں تک کہ سلسلہ ایک علام میں مجھے آؤ راگے بننا ہے کل کہیں تک پہنچ چکا ہوں یہاں تک کہ وہ بچی مر گئی تو روز باق کو یاد کر اہلِ شام کہیے بڑا رد عمل اراکینِ دولتِ شام نے اب کھلی بغاوت کہی لاتا ہے رہائی کا حکم اہلِ بیت نے شام میں تین دن تک ماتم کی چلے شام سے زندان سے ہوتے چلے گل برٹو یہاں تک پہنچیں اب ہمارے پاس کل ایک دن اور پرسوں غریبوں کا چہلے یہاں کی کل آخری مدین ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نشتر پارک میں جو کچھ ہم کہ سکیں گے وہ یقین ہماری قدمت ہوگی ہماری طاحت کا حق ہوگا جو ہم ادا کریں گے ادھر جب دیر ہو گئے مدینے سے نکلے حسین ابن علی کو تو جابر ابن عبداللہ ہے انساری مدینے سے نکلے مکہ ہے گلنام راستوں سے ہوتے ہوئے عراق ٹکچے زمین نینوہ پہ پہنچے بنیہ ست سے معلوم ہوا محمد کا نوازہ قتل کر دیا غسل کی آفرات میں قبر کے قریب آنے سلام کی حزت حاصل چھپ رہا اور بے اختیار کہنے لگے حبیب حبیب کو جواب نہیں دیتا دوست دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا کہ ایک مطبع آواز آئے والی کا سلام یا جابر تو ہمارا سلام ہو تم نے کرم کیا لطف کیا احسان کیا مگر جابر ایک بات تھی اور وہ یہ کہ آگ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری نمائندگی کرو جابر بغیر